فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی دوسری شادی پہ بات کرنا ہی ہمارے معاشرے کے اندر جہاد کر لینا تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے تو کوئی بچارہ مجاہد انسان اگر کہیں دوسری شادی کر لیتا ہے تو ساری دنیا ملکہ اسے سوال کرتی ہے پہلی میں کیا خرابی تھی پہلی میں کیا خرابی تھی ارے اللہ کی بندو اللہ تعالی نے یہ تھوڑی کہا کہ پہلی میں کوئی خرابی تھی تو دوسری کر لو اللہ نے کہا جو عورتیں پسند ہو اگر ایک پسند ایک کرو دو پسند دو کرو تین پسند تین کرو اللہ نے کہا کہ پہلے میں خرابی ہو تو دوسری کرو یہ تو کافروں والا سوال ہے یعنی کافروں کیا ہندووں کیا یہ معاملہ ہے کہ اگر پہلے میں کوئی پرابلہ میں تو دوسری کر لو اسلام میں یہ معاملہ نہیں یہ سوال کرنا ہی جاہلیت ہے جاہلیت ہے یہ سوال کرنا کہ پہلے میں کیا خرابی تھی کیا دوسری کر لی یہ انسان کے نیچر اور انسانی کیونکہ اسلام اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے فطرت کا حصہ ہے آدمی کپڑا پہن رہا ہوں اچھا یہ ساتھ یہ سوال جو ہے وہ شادی پڑی ہوتے کہ پہلی میں کیا خرابی تھی کہ آپ نے دوسری نہیں کر لی آدمی کے پاس ایک فلیٹ ہو ایک فلیٹ اور خرید لے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ پہلے فلیٹ میں کیا خرابی تھی کہ ایک فلیٹ اور آپ نے خرید لیا ایک کروڑ کا بیک بیلنس اور کاروبار کر کے ایک کروڑ اور کمالے تو کوئی نہیں پوچھے گا ایک کروڑ تو تھا تمہارے پاس ایک کروڑ اور کیوں کمالیا ایک کاروبار کر رہا ہے ایک کاروبار اور کرنے لگا تو کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ کاروبار تو تھا دوسرا کرنی کیا ضرورت تھی بیوی تو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر تو اس کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے نعمت زیادہ ہی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے نعمت کچھ چیز اگر نعمت ہے تو وہ زیادہ ہونی چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی چیز عورت ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اس کو ایک لکمہ کھلانے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لکمہ بھی تم بیوی کی موں میں ڈالتے ہو تو اللہ تعالیٰ سواب دیتا ہے تو بندے کے پاس دو بیویوں کے تو زیادہ لکمہ کھلائے گا تو زیادہ اس کو سواب ملے گا اللہ کے رسول نے دنیا تک فرمایا کہ جو تم اس کے جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے پاس جاتے ہو اس پر بھی صدقے کا سواب ملتا ہے تو آدمی جتنا زیادہ بیویوں کے جتنا اس کا سواب زیادہ ہوگا یہ مستحب ہے زیادہ بیویوں کے پاس